علی اور عباس کو بولایا ان کے کمدھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے کمزوری سے اے یہ یہ پوزیشن تھی اس طرح اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نبیلی نے یہ فرمائی فرمائی کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہتے ہیں اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آ شکا ہے آپ نے فرمایا فضل میرا کرزہ ذمہ لیتے ہو پھر اٹھنے لے گئے اٹھ نہیں سکے تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے عشق ہی بارہ ربیو الاول آ گئے چھے سو بتیس عیسوی اور گیارہ ہجری آپ کی طبیعت میں بشاشت آئے تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا تو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شور آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ اور عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھا ہوئے تھے جو کہے گا اللہ کے نبی فوت ہوگا میں سر اڑا دوں وہ فوت نہیں ہوئے وہ اللہ کے پاس گئیں گے میرے صدیق نے کہا لوگو من کانا یعبد محمد فإن محمد قدم تو میرے یہ سارے ساتھیوں نے میرے ذمہ یہ لگایا تھا کہ میں تھوڑا سا آج وفات نبی پر تھوڑا سی بات کر لوں تو اسی کو میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا تو تریپن برس کی عمر میں آپ نے مکہ سے مدینہ کی حجرت فرمائی اور دس برس آپ نے مدینہ میں کیام فرمایا گیارہ حجر میں آپ حج کے لئے تشریف لے تھے اور یہ صورت آئی گیارہ تاریخ کو گیارہ گیارہ حج کے ذل حج ازاجہ انا صور اللہ والفتح اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیں تو یہ جب یہ زوال سے پہلے آپ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے یہ آخری صورت قرآن کی جنازل ہوئی تو آپ نکلے زوال کے بعد آپ نے تینوں شیطانوں کو پتھر مارے پھر آپ اپنی اونٹنی عزبہ پہ سوار ہوئے اور آپ نے یہ تاریخی جملہ بولا ایہا الناس اصا اللہ تلقونی بعد عامی حادہ لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گی واپسی پر آپ نے معاذ ابن جبل کو مدینے سے یمن روانہ فرمایا تو معاذ ابن جبل سے ایسی محبت تھی کہ ان کو سی آف کرنے کے لیے سات میل پیدل چلے سات سات اب کسی کو روانہ کرنے کے لیے سات نہیں چلتے تھے مسجد سے روانہ کر دے تھے معاذ ابن جبل کو سات میل سات چلے و جب آخری پوائنٹ آیا سفر کا تو کہنے لگے معاذ اصا اللہ تلقانی بعد عامی حادہ معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات ہیں جب تو واپس آئے گا تو تو میری قبر دیکھے گا اور میری مسجد مجھے نہیں دیکھے گا تو معاذ ابن جبل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے آپ کی جدائی کا تصور کریں تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے تو آپ نے جلدی سے مو یوں پھیر لیا معاذ پیشے ہو گئے اور آپ ادھر ہو گئے اپنے آنسو چھپا لیے معاذ اس جدائی کا غم نہ کر جو تقوی پر مرے گا وہ میرا سب سے قریب ہوگا چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے افریقہ میں ہو میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے جو اللہ سے حیاء کرنے والے ہوں گے جب آپ واپس تشریف لائے انتیس سفر انتیس محرم سفر انتیس سفر اثر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لیے آپ جنت البقی تشریف لے وہاں سے واپس ہونے لگے تو سر درد اٹھا اور وہ درد اقدم بڑھنا شروع گئے اور اس دن باری حضرت عائشہ کی گھر کی تھی تو آپ گھر میں تشریف لاتے لاتے درد کے ساتھ بخار تیز بخار تیز درد تیز بخار اور چودہ دن بارہ ربن انتیس تیس دو دن یہ اور بارہ دن اگلے چودہ دن آپ نے بیماری دیکھی مسلسل سردرد اور مسلسل بخار اور روزانہ آپ جب گھر بدلتے اسو نو بیمیاں زندہ تھے تو آپ پوچھتے کل کس کی باری ہے کل کس کی باری ہے یہ محمونہ کی ہے اگلے دن کل کس کی باری ہے یہ حفظہ کی ہے کل کس کی باری ہے ام سلمہ کی ہے تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن عائشہ کے پاس گزاروں ورنہ آپ کو تو خود پتا ہے کل کس کی باری ہے پرسوں کس کی باری ہے ترسوں کس کی باری ہے تو حضرت محمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرماتے تو ساری باقی آٹھ سات بیگمات جمع ہوئیں اور انہوں نے آکے ارز کی یا رسول اللہ جب تک آپ بیمار ہیں آپ عائشہ کے پاس آرام فرمائیں اور جب اللہ آپ کو شفاہ دے دے تو پھر ہماری ترطیب کو آپ دوبارہ شروع فرمائیں تو آپ نے سب کا شکریہ دا کیا عدل کی مثال اسلام جب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو عدل کی شرط لگاتا ہے اِلَّمْ تَعْدِلُ اگر عدل نہیں کر سکتے پھر ایک ہی ہے اور آپ نے فرمائے جس نے دوسری شادی کی اور عدل نہ کیا کتنی مرضی عبادت کر کے تو قیامت کے دن آدھا حصہ اس کا فالج زدہ ہوگا ایک سائیڈ اس کی فالج زدہ ہوگی کتنے ہی مراقبے کر کے کتنی ہی نمازیں پڑھ کے آیا ہو انصاف نہیں کیا تو پورا آدھا حصہ فالج کی پکڑ میں ہوگا تو جب سب بیگمات نے یہ کہہ دیا کہ آپ وہاں گزارے ہیں تو آپ نے شکریہ ادا کیا علی اور عباس کو بولایا ان کے کمدھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے کمزوری سے اے یہ یہ پوزیشن تھی اس طرح اور یہ پیر کا دن تھا آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے اللہ کے پاس چلے آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا صحابہ ملاقات کے لئے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور فمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اللہ تمہاری حفاظت کرے اللہ تمہارا ساتھی ہو آواکم اللہ حفظکم اللہ نصرکم اللہ بہت دعائیں دیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے تو آپ کو غسل کون دے گا تو آپ نے فرمایا میرے اہلِ بیت آپ کو کفن کون دے گا کہ میرے اہلِ بیت آپ کا جنازہ کون پڑھے گا تو آپ رونے لگے تو آپ نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو تو سب نکل جانا سب سے پہلے میرے دو وزیر جبریل و میکائل آئیں گے اور وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے ہمارا نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا اللہ اکبر اور پیچھے صفین آپ کی چار پائی کے پاس آ کر صحاوہ کھڑے ہو جاتے تھے وہ میں ابھی بتاتا ہوں تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے جبریل و میکائل آ کر میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے پھر اس کے بعد ساتوں آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے جب وہ چلے جائیں گے تو پھر سب سے پہلے میرے خاندان میرے اہل بیت کے مرد آ کر میرے اوپر سلام پڑھیں گے پھر ان کی خواتین آ کر سلام پڑھیں گے پھر ان کے بچے آئیں گے پھر ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گے اس کے بعد مہاجرین مکہ کے قریش آئیں گے اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گے ان کے بچے آئیں گے ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گے اس کے بعد مدینہ والے آئیں گے پھر مدینہ کی خواتین آئیں گی پھر ان کے نوکر نوکرانی آئیں گے اور اس کے بعد مجھے تم اللہ کے سپرد کر دینا اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نبیلی نے فرمائی فرمائے کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہہ دینا اور انہیں کہنا کہ ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہہ دینا اور اس طرح میرے سلام کو قیامت تک اللہ کے نبی نے پہنچایا کہ ہر آنے والی امت ہر آنے والی نسل اگلی نسل کو اس نبی کا سلام پہنچا ہے آپ کے جانے میں پانچ دن باقی تھے تو آپ نے فرمایا مجھے سات کونوں کے پانی سے غسل کروا ہو تو سات کونوں سے پانی لائے گیا مشکیزوں میں بھر کے تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا ٹب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے تو حضرت حفظہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا آپ اس میں بیٹھے تحمد باندھا ہوا تھا کرتہ اتارا اور آپ پر سات کونوں کا پانی ڈالا گیا تھوڑا 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 تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی اور آپ سردرد کی وجہ سے آپ نے ایسے پٹی باندھی سرخ رنگ کی اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرہ لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ ممبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آ شکا ہے میں نے کسی پر زیادتی کی ہو کسی کو تھپڑ مارا ہو کسی کو چھڑی ماری ہو کسی کا حق دبایا ہو تو میں اپنی جان کے ساتھ مال کے ساتھ حاضر ہوں مجھ سے یہیں بدلہ لے لو آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کر میں آخرت کی حساب کو برداشت نہیں کر سکتا جن کی توفیل لوگوں کا حساب معاف ہوگا جن کی توفیل جن کی شفاعت پر لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں آخرت کے حساب کو نہیں دے سکتا تو سارے صحابہ رونے لگے لیکن آپ اپنی بات کو دوراتے رہے کوئی بھی نہیں اٹھا تو آپ نے زہر کی نماز پڑھائی زہر کے بعد پھر ممبر پر آئے اور فرمایا گئے لوگوں یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو آگے نہ کرنا بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا ایک صحابی کھڑے ہو یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دینے ہیں تین درہم تو آپ نے فرمایا دینے ہوں گے ضرور پر مجھے یاد نہیں بتاؤ گی کس طرح دینے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا آپ سے مانگا آپ کے پاس تھے نہیں تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں تو میرے پاس تین درہم تھے تو میں نے آپ نے فرمایا تو دے دے میں بعد میں ادا کر دوں گا وہاں یاد آ گیا میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا ایک چھٹانک جس سے چراغ جلتا پیسہ کہاں سے آتا تو آپ کے سامنے آپ کے قزن فضل بن عباس کھڑے تھے آپ نے فرمایا کہاں فضل میرا کرزہ ذمہ لیتے ہیں جن کے لئے کائنات سجائی گئی جنت کی چھابیاں جن کو پکڑائیں گئیں جاتے ہوئے تین روپے دینے کی حمد نہیں تھی کہاں فضل میرا کرزہ ذمہ لیتے ہیں کہاں جی یا رسول میں اپنے ذمہ لیتا ہوں کہاں اس سے لے لینا آپ گھر تو شیو لے گئے نماز کے لیے آتے تھے پڑھاتے تھے جمعیرات کو عشاء کے نماز پڑھانے کے لیے اٹھے اٹھ نہیں سکے گر گئے پھر اٹھنے لگے اٹھ نہیں سکے گر گئے پھر اٹھنے لگے اٹھ نہیں سکے تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے عشاء کی نماز ابو بکر جارہ پیچھے کھڑے تھے عمر آگے کھڑے تھے تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانے کوئی پڑھا دے ہوئے تو انہیں حضرت عمر کو آگے کیا انہیں کہا اللہ اکبر جب حضرت عمر کی تقویر سنی تو آپ نے اندر سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو ابو بکر کو آگے کرو میرے رب کا فرمان ہے میرے مسلے پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا جمرات کی عشاء جمعہ ہفتہ اتوار کی پندرہ نمازیں اور پیر کی فجر کی سولہ اور جمرات والی سترہ سترہ نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں میرے نبی کی موجودگی میں ہفتے کے دن زہر یا عاصر میں آپ علی و آپ فضل بن عباس کے کندوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے ادھر معسوس ہوا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں تو ابو بکر نے یوں پیچھے ہٹنا شروع کیا تاکہ مسلے سے ہٹ جائیں تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ کھڑے رو ہٹو نہیں کھڑے رو تو وہ پھر آگے مسلے پر آگئے تو آپ تشریف لائے اور الٹے ہاتھ ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے زہری عاصر کی چار رکعت نماز ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائی یہ آپ کی آخری نماز تھی مسجد کے اندر امت کے ساتھ اور تشریف لے گئے جمعہ کا دن تھا جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے اللہ تو آپ درد اور بخار دونوں چیزیں تھیں سر کا درد بھی ہیوی ویٹ تھا اور بخار بھی تپش تو آپ نے کہا جبریل تکلیف ہے تکلیف میں ہفتے کا دن پھر جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے پھر آپ نے فرمایا تکلیف میں اتوار کو پھر جبریل آئے یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے بارہ ربیل اول آگئے چھے سو بتیس عیسوی اور گیارہ ہجری آپ کی طبیعت میں بشاشت آئی تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا تو حضرت عنیس فرماتے ہیں ہم سب نماز میں تھے لیکن جب دروازہ کھلنے کی آواز ہے اللہ کے نبی کا چہرہ تو ہم سب نماز میں یوں ہو گئے نماز کے اندر یہ سارے اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دی بھولی گئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں ایسے گم ہو گئے آپ میں تو آپ نے جلدی سے دروازہ بند فرما دیا یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا تو اشراق کے بعد آپ نے اپنے بیگمات کو بلایا ان کو بتایا نہیں کہ میں آج جا رہا ہوں سب سے ملے سب کو الودا کیا اور انہیں بھیجا اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا جنت کی عورتوں کی سردار سب سے زیادہ محبوب بیٹی سب سے زیادہ جگر کا ٹکڑا دل کا ٹکڑا کا جس نے فاطمہ کو دکھ دیا مجھے دکھ دیا جس نے اسے سکھ دیا مجھے سکھ دیا ہاں ان کو قریب کا بیٹی قریب ہو تو ان کے کان میں کہا میں جا رہا وہ رونے لگی تو آپ نے کہا رو نہیں چند دنوں کے بعد تیری میری ملاقات ہو جائے گی سب سے پہلے تو چھے ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی چوبیس سال کی عمر میں یا پچیس سال کی عمر میں انتقاد ہو گئی ان کو رخصت فرمایا پھر آپ نے داماد مولا علی کو بلایا ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعائیں دیتے رہے آہستہ آہستہ تھی آواز اونچھی نہیں تھی پست آواز تھی اور یوں سر پہ کمر پہ سر پہ کمر پہ اور دعائیں دی رہے ہیں ان کو رخصت فرمایا آخر میں اپنے جگر کے ڈکڑے حسن اور حسین کو بلایا ایک آپ کو حدیث سنا تو میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو عزت دیا کرو اکرمو اولادکھوم خاص طور پہ ان ماؤں سے کہتا ہوں کہ جب ہم بچوں سے عزت چھین لیتے ہیں ان سے ہم سب کچھ چھین لیتے ہیں پڑھے نہیں ہو سکول نہیں گئے ہو ٹیوشن نہیں پڑھی ہے ہوم وقت نہیں کیا ہے یہ کیوں کھایا یہ کیوں پہنا اس پر جب ماں اور باپ بچے کو ضلیل کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیں آپ ان کی دلوں میں اپنے لیے نفرت پر رہیں میرے نبی نے فرمایا بچوں کو عزت دو اولاد کو عزت دو وہ عزت تمہیں واپس کریں گے جب تمہیں ضرورت ہو گی جب تم ان کے محتاج بنو گے تو پھر وہ عزت تمہیں واپس میں لے اگر ڈان ڈپر ڈان ڈپر ڈان ڈپر تربیت کے نام پر کچھ نہیں ملے تو آپ حسن حسین کو کیا عزت دیتے تھے آپ نماز پڑھا رہے ہیں نماز ہے مسجد کے اندر گھر میں نہیں ہے اور آپ سجدے میں گئے دونوں بھائی کوت کے کمر پہ چڑ گئے کوئی ہمارے آج کا دیندار روتا عزت تھے انہوں نے دو لٹر مارنے آرے آپ نے سجدہ لمبا کر دیا صحابہ کو خوف ہوا کہ آپ فوت ہو گئے عبداللہ بن عصود سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی کمر پہ چڑھوئے تھے اور آپ سجدے میں پڑھوئے تھے انہیں ہاتھ آگے بڑھایا اتارنے کے لیے تو آپ نے بغلوں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے بچوں کو اتارنے کے لیے تو سجدے میں ایسے ہاتھ ہوتے ہیں تو آپ نے یوں کر کے ان کو روک دیا گیا اشارت جب تک حسن حسین علیہ السلام کمر پہ سوار رہے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھائے یہ عزت دی اور جب وہ اترے پھر آپ سجدے سے اٹھے سلام پھیرتے ہی اپنے دونوں بچوں کو گود میں لے کے فرمایا میرے ماما آپ ان پہ قربان انہیں تکلیف نہ دیا کرو اور آپ ان کے لیے گھر آتے روزانہ ٹائم نکالتے آج والدین کے پاس اولاد کے لیے ٹائم نہیں کل اولاد کے پاس والدین کے لیے ٹائم نہیں ہوگا اپنے بچوں کو میں یہ نہیں کہتا ہوں بیٹھ کے نصیحتیں کرو صرف محبت ٹرانسفر کرو ٹائم دو موبائل آف کرو ٹی وی آف کرو اور صرف آپ اور بچوں میں ایک ایسا تعلق ہو کہ ان کا بلوٹوث بھی آن ہو جائے آپ کا بلوٹوث بھی آن ہو جائے اور سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے بلوٹوث کو آن کیے بغیر ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا دسو بھئی تو ہمارے بچوں کے بلوٹوث آف ہیں سکولنگ کی وجہ سے ڈان ٹپٹ کی وجہ تین سال کا بچہ بھلا سکول جانے کے قابل ہوتا ہے تین سال کا بچہ ماں کی گودھ کے لیے ہوتا ہے باپ کی چھاؤں کے لیے ہوتا ہے وہ روتا ہوا جاتا ہے روتا ہوا آتا ہے روزانہ ماں باپ سے نفرت اپنے اندر وہ پیدا کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے پڑھاتا ہے بڑھاتا ہے آپ گھر میں تشریف لاتے اور حسن حسین کے لیے گھٹنے ٹیک دیتے ہارٹ ٹیک دیتے آو بچوں اپنے اونٹ پہ چڑ جاؤ دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے اور پورے کمر میں چکر لگاتے تھے پھر پوچھتے تمہاری سواری کیسی ہے اونٹ کیسا ہے پھر دونوں کو اتار کے زینب کو بٹھاتے اور زینب کو پورے کمرے کا چکر لگواتے شین شاہ ہے انبیاء انبیاء کے بادشاہ نہیں پوری کائنات کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہی عطا فرمائی سرداری عطا فرمائی اور کائنات کی سب سے زیادہ مصروف ترین اور ذمہ دار ترین حسنی روزانہ بچوں کے لئے ٹائم نکالتے تھے ادھر چھوٹا ساتھ تاجر کہتا ہے ٹائم کوئی نہیں یا مائی کہتی ہیں ٹائم کوئی نہیں ہائے 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 جگرکہ ٹکڑوں کو بلایا جوئی سینے سے لگایا آنسو شروع ہو گئی بیویوں کو رخصت کیا خاموش بیٹی کو رخصت کیا خاموش دامات کو رخصت کیا خاموش جوئی بچوں کو سینے سے لگایا تو آپ کے آنسو نکلنا شروع ہوئے کہ ایک زہر میں ترڑپ ترڑپ کے مرے ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا میرے نبی آگے آنے والے زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس پر آپ بے قرار ہو کر روئے بولے کچھ نہیں ان کو بھی رخصت فرما دی جب وہ چلے گئے تو جبریل آگے یا رسول اللہ باہر ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے اندرانی کی اجازت چاہتا تو آپ نے فرمایا آجائے میں نے کب روٹ تو ملک الموت اندر آیا ایک فرشتہ اور بھی تھا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا آپ کے رب نے فرمایا جب جاؤ تو اجازت لے کے جانا بن اجازت اندر نہ جانا میں کبھی کسی سے اجازت نہیں لے تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا یہ اختیار اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا اب پہلی اور آخری ہستی تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے تو اللہ کے عمر کا پابند تو آپ نے جبریل سے پوچھا کیا کہتے ہو تم کیا کہتے ہو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میرے بھائی بینوں اللہ سے یہ دعا کیا کرو یا اللہ ایسی موت دے جب جانے کا وقت ہے تو تو ہماری ملاقات کے شوق ایک صحابی کا انتقال ہوا آپ نے ان کی قبر پہ جا کے یہ دعا کیا یا اللہ تلہ جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو تو اسے دیکھ کے مسکر آئے یہ تجھے دیکھ کے مسکر آئے سارے دکھ درد دور ہو جائیں تو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا جاؤ پوچھ کے آؤ حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا یہ پوچھنا ہر کو اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں برنے والے بچوں کو یاد کرتے ہیں بچے ملا دے میرے والد اچانک ہارٹ اٹیک میں فوت ہو گئے تو ہماری بہنیں موجود نہیں تھی میری دو بہنیں تو میرے والد بار بار کہتے ہیں میری دھیا میں نے ملا دے میری دھیا میں نے ملا دے اور میرے نبی نے کہا میری امت کا مجھے بتاؤ پہلے کیا کرو گا حسن حسین کا نہیں کہا جن کو زبا ہوتے بھی دیکھا زیر میں تڑپتے بھی دیکھا واہ یا رسول اللہ آپ نے کیا وفا کی اور ہم نے کیا سلہ دیا سارے خنجر انہی کے سینے میں ہی اتار دیئے ہیں ہر ہر تیر ہم آپ کے امت کو تنہا نہیں چھوڑے میری رب کی عزت کی قسم خواتین و حضرات میرے رب کی عزت کی قسم میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتا کوئی ہم میں خنزیر بننتا کوئی بندر ہو جاتا کوئی کتہ ہو جاتا کوئی سانپ بچھو بن جاتا اللہ کی ہم سے کیا رشتے داری اس کملی والے پہ درود و سلام پڑھو جس نے اولاد کو پیشے کر کے تمہیں اللہ سے مانگے اور میشر کے میدان میں جب چہنم آ کے ایک چیخ مارے کی اور ایک آدم سے لے کر عیسی علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا نفسی نفسی ہر ماں باپ کہے گا نفسی نفسی ہر بیٹا بیٹی کہے گا نفسی نفسی ہر خامن بیوی کہے گا نفسی نفسی ہر بھائی بہن کہے گا نفسی نفسی حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا میری جان بچھو عیسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کبھی سوال نہیں کرتا میری جان بہت نفسی نفسی کہ ہنگامے میں ایک آواز آئے گی امتی امتی کون ہے یہ ساری دنیا نفسی نفسی کہہ رہی یہ کون ہے امتی امتی کہنے والا آواز کے تعاقب میں جب نظریں جائیں گی تو اپنے نبی کو دیکھ لینا تڑپتے ہوئے بدن کے ساتھ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اور پھیلی ہوئے جھولی کے ساتھ اور بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ صرف ایک ہستی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہستی ہوگی جو کہیں گے یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت کون سے امت جس نے ہر بڑے سے بڑے گناہ کے اڈے کھول کے زندگی گزاری میرے نبی انہی کو یاد کرنا ہے میری امت میری امت میری امت جب تک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دوں گا آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ چلو ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کرو اور جاتے ہوئے دو نصیحتیں فرمائیں وہ بھی بچوں کے لیے نہیں بیویوں کے لیے نہیں امت کے لیے اصلا وما ملکت ایمانکم امیری امت نماز نہ چھوڑنا نوکروں سے اچھا صلوک کر حقوق اللہ نماز حقوق العباد غریب لوگ فمایا غریبوں پہ ترس کھانا اپنے نوکر ملازم غلاموں پہ ترس کھانا اور نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز آخر فاصل ہے نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا رب حضرت عیشہ کے سینے پر اس طرح نیم درازت ہے حضرت عیشہ یوں سیدھا بیٹھی ہوئی تھی آپ فرماتی ہے فرمایا کل مجھے فخر حاصل ہے ماتا فی سحری و نہری میرے نبنے میری گردن اور سینے کے درمیان اللہ کو جان پیش کی آپ اس طرح نیم درازت تھے تو تھوڑے دیر پہلے عبد الرحمان بن آف آئے عبد الرحمان بن ابو بکر آئے آپ کے ہاتھ میں تازہ مسواق تھا آپ مسواق بہت فرماتے تھے تو آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ بولا نہیں جا رہا تھا تو آپ کی نظر مسواق پر ٹک گئیں دیکھے جا رہے ہیں مسواق کو دیکھے جا رہے ہیں حضرت عیشہ نے محسوس کیا کہ نظر مسواق پر ہیں تو آپ کہا یا رسول اللہ آپ مسواق کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے تو حضرت عیشہ نے اب بھائی سے لے کر لکڑی اور اپنے موں میں چبائی اور آپ کے موں میں اس طرح کر کے خود چلائی کہا میں وہ خوش قسمت ہوں جس کا لعاب آخری قیزہ تھی جو میرے نبی کے موں میں گیا وہ حضرت عیشہ کا لعاب مبارک تھا اور پھر اس کے بعد اگلا یہ سروا کیا ہوا تو آپ نے کہا ایک نماز نہ چھوڑنا ایک اپنے نوکرن و قرآنی غلاموں سے اچھا سلوک کرنا اور پھر اللہم رفیق الاعلا یا اللہ بلالے جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لے گے یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوٹ کے نہیں آؤں گا یعنی وحی کے ساتھ آپ کی آنکھیں بند ہوئیں عزائشہ رضی اللہ عنہ کی چیخ نکلی تو ساری بیگمات دوڑی دوڑی آئیں تو آپ کی منزل پوری ہو چکی تھی تو آپ کو لٹایا گیا اور چادر ڈال دی گئی ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے عوالی تین چار میل پتا چلا تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر آپ کے ماتھے سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسا لیا تو آپ کے آنسو ماتھے پر گرے قوا و نبیہ و خلیلہ و صفیہ آئے میرا نبی آئے میرا دوس آئے میرا خلیل آئے میرا جگر کہا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھیں جب آپ درد سے بے قرار تھے اور آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ساتھ بیٹھی تھی تو آپ کی بے قراری کو دیکھ کر وہ رونے لگی کہا ہے میرے اببہ کا درد تو میرے نبی نے کہا آج ترے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے تو صدیق نے کہا آپ آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے اب تشریف لے گئے مسجد میں تو قرار مشاہ ہوا تھا کچھ گم سمتے اور عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھا ہوئے تھے جو کہے گا اللہ کا نبی فوت ہوگا میں سر اڑا دوں گا وہ فوت نہیں ہوئے وہ اللہ کے پاس گئیں گے ایک جنونی قیفیت پیدا ہوگی وہ وابس آئیں گے سارے کفار سے جہاد کریں گے تو ابو بکر ممبر پر آئے ہیں کہا عمر بیٹھ جاؤ عمر کہنے لے گا نہیں بیٹھتا ان گھر نہیں بیٹھتا اور تلوار ایسے سبحان و صدیق و آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر کیا سونے سے بھی لکھے جائیں تو کم ہے قیمت اس سے زیادہ ہے میرے صدیق نے کہا لوگو من کانا یعبد محمد فإن محمد قدم جو محمد کی پوجہ کرتے تھے تو آج محمد کو اللہ نے موت دیتے ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت اور جو اللہ کی پوجہ کرنے والے ہیں وہ یاد رکھو ان کا اللہ زندہ ہے موت سے پاک پھر آپ نے اِنَّكَ مَيِّتُنْ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونْ میرے محبوب آپ کو بھی موت آئے گی اور ان سب کو موت آئے گی حضرت عمر فرماتے ہیں جہاں میں نے یہ آئے سنی تو میں یوں نہیں گرا ایسے گرا سیدھا ٹانگوں سے جان نکل گئی تو یوں گرے ایسے اور کہنے لے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ موت آئے گی اور اللہ کے نبی ہمیں شوڑ کے چلے گی تو غسل کون دے کیسے دے اہلِ بیعت نے غسل دینا تھا آپ کے کپڑے اتار کے غسل دیا جائے یا جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں اسی میں غسل دیا جائے تو پریشان ہے کیا کیا جائے سب پہ اونگ تاری ہو گئے ایک دم سب کو نید آئی اور غیب سے آواز آئی کہ ہمارے نبی کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے آپ کے بدن مبارک سے کپڑا نہیں اتارے کوئی اتارے نہیں تو اس آواز پر سارے بیدار ہوئے تو حضرت عباس فضل بن عباس شقران آپ کے غلام اور عسامہ بن زید اور عالی بن عبی طالب آپ کو غسل دینے والے تھے حضرت علی آپ پر پانی ڈال رہے تھے اور فضل بن عباس جسم کو مل رہے تھے اور حضرت علی ساتھ ساتھ روتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا اگر آپ ہمیں صبر کا نہ کہتے تو آج ہم دنیا کو رو کے دکھاتے ہیں اور آج ہم دنیا کو اپنا غم دکھاتے کہ کس طرح غم کیا جاتا ہے اور یا رسول اللہ آپ کے جانے پر وہ نقصان ہے جو قیمت تک نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اس طرح پانی بھی ڈال رہے تھے اور روتے بھی جا رہے تھے اور فضل بن عباس وہ آپ کے پہلو بدل کر ہاتھ مل رہے تھے ہاتھوں سے مل رہے تھے قبر کے کھودنے کا وقت آیا تو وہ لہد ہوتی ہے کھڑا کھوڑ کے پھر سائیڈ میں کھڑا کھود آ جاتا ہے اور یہ کوئی سٹریٹ جیسے ہمارے ہام ڈال کے اوپر وہ سلیپ ڈال دیتے ہیں تو کیسے بنائی جائے تو ابو طلح رضی اللہ عنہ قبر بناتے تھے وہ لہد والی تو فرمایا جو پہلے آ جائے گا نا وہی قبر تیار کر لے تو ابو طلح پہلے آ گئے تو لہد والی قبر تیار کی گئی اور آپ کے کفن دینے کے بعد وہی وہ سب چلے گئے اس کے بعد باری باری اہلِ بیت ان کے خواتین ان کے بچے پھر مہاجرین ان کے خواتین ان کے بچے ان کے نوکر پھر انسار ان کے خواتین ان کے بچے ان کے نوکر تو پیر اور منگل یہ دو دن سارے گزر گئے اور منگل کو عشاء کے بعد جا کر یعنی بدھ کی رات آپ کی تدفین کا وقت آیا تو جب آپ کو قبر میں اتار دیا گیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے انہیں اپنی انگوٹھی اتار کے اندر پھینک دی لاحظ تو پھر کہنے لے کہ علی کہ میری انگوٹھی نیشے گر گئی ہے اٹھا لوں ایک بہانہ کیا نبی کو بوسہ لینے کا انگوٹھی بھینک کر فرمانے لگے علی وہ میری انگوٹھی گر گئی ہے اٹھا لوں سب دیکھ رہے تھے کہ پڑی ہو کہاں اٹھا لوں تو انگوٹھی کیا اٹھانی تھی نیچے جا کر اللہ کے نبی کو لپٹ گئے اور دھوڑ دھوڑ رونا شروع کیا سب صحابہ کی چیخیں نکال انگوٹھی تو ایک بہانہ ہی تھا آخری شخص جس کا جسم نبی کے جسم سے ٹچ ہوا وہ مغیرہ بن شعبہ ہے تو پھر سب نے شور مچایا کہ باہر نکالو باہر نکالو باہر نکلو باہر نکلے تو اینٹیں لگائی گئیں پھر مٹی ڈالی گئیں تو جب واپسی ہوئی تو حضرت انس گزرے تو حضرت فاطمہ کھڑی تھی اَقْطَابَتْ نُفُوسُكُمْ اَنْحَسَيْتُمْ کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں شپا دیا کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں شپا دیا اللہ سے ملا دے قبر دیکھنے کو خوفناک ہے اگر اللہ راضی ہے جب کبھی قبر سے ڈر لگتا ہے بہت ہی لگتا ہے تو خیال آتا ہے اگر اللہ راضی ہے پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی قبر میں اتارا یہ نہیں کہا کہ ایک خوبصورت بیڈروم بنا کے اس میں لٹا دو کہا کب اور میں اتارا اگر اللہ راضی ہے تو مرنے والی ہو یا مرنے والا ہو تو مزہی مزہی ہیں یہ سارے دعا کرو کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہیں ہوں اللہ ہم پہ خوش اللہ ہم سے راضی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے فرائض کے ساتھ اللہ کو راضی کرو اور اچھے سلوک کے ساتھ اللہ کے بندوں کو راضی کرو اپنی زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنا اس سے گالی اس سے غیبت اس سے چغلی اس سے شکایت اس سے تانے اس سے تنز اللہ کے واسطے نکال دو اور اس زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو کڑوے سے کڑوے زہریلے بولوں کو پی جاؤ پی جا ایام کی تلخیق و بھی ہنس کے ناصر غم کے سینے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے تو داستان غم ہے بڑی طویل ہے آج بڑے عرصے کے بعد میں نے آپ کو سنایا ہے تو کوئی پہلے کوئی ایسا مجھے موقع نہیں ملا کہ میں کچھ تفصیل پڑھ کے آتا تو جتنا میری یاداش میں تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہر ایک نے جانا ہے اور ہم چاہتے ہیں جب ہم جائیں تو یہ ہمارے ایسے جانشین ہوں کہ اللہ پاک انہیں ہماری قبروں کے ٹھنڈا ہونے کا ذریعہ بنائے میم اکیڈمی کوئی کاروباری ادارہ نہیں کوئی اس سے ہم پیسے نہیں بنا رہے بلکہ اپنی قبر بنانے کی فکر کر رہے ہیں اور اس آنے والے سیلابی ریلے کو جو فہاشی عوریانی بد اخلاقی بد کرداری کا ایک افریت آ رہا ہے اس سے یہ ہمارے بچے سیسا پلائی تیوار بنیں اس چیز کو اس طرح نہیں روکا جائے گا جیسے جہاں زیب نے کہا کہ کمروں میں بند کر دو اس کو روکا جائے گا کہ ان کو اپنے محبوب کا شہدائی بنا دو اپنے محبوب کی محبت دے دو اور پھر کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوگ کلم تیرے ہیں السلام اللہ ملک الحمد کما انتا اہلہ فسلی علی محمد کما انتا اہلہ وفل بنا ما انتا اہلہ انکا اہل التقوی و اہل المغفر میرے مالک یہ ہماری معصوم نسل باطل کے نرغے میں ہیں ہم بڑے بھی باطل کے شکنجے میں ہیں میرے مولا بڑی لمبی رات ہے جس کو ختم ہونے کا انتظار ہے کہ ہدایت کا سورج جم کے تین کی ہوا چلے نفرتوں کی آگ پوچھے کفر کا زور ٹوٹے آج کے فیرونوں کی گردنیں مروڑی جائیں اور ہدایت کا سورج تلو ہو میرے مولا ہماری نیت تو اچھی ہے کام میں کوتائیاں ہیں ہماری نسل کی حفاظت فرما ہماری حفاظت فرما میرے مالک ہر آنے والا لمحہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے اور یا اللہ ہر آنے والے لمحے میں ہماری غفلت بڑھتی جا رہی ہے یا اللہ تجھے تیرے محبوب کے آنسوں میں کا باستہ اس غفلت والے محول میں ہمارے دلوں کو زندہ کرتے ہیں ہماری غفلتوں کو معفر بھیتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک میرے مولا روحے روحے میں خطاؤں نے جڑ پکڑ لی ہے غفلتوں نے جڑ پکڑ لی ہے تو پیار دیتا رہا ہم جفا دیتے رہے تو بلاتا رہا ہم بھاگتے رہے تیری نعمتیں بے شمار آئیں امنہ شکری کا شکار ہوئے تو نے ہمیشہ ہمیں یاد رکھا ہم نے تجھے ہمیشہ بھولایا ہم شرمندہ ہیں مولا تیری رحمت کے طلب گار ہیں تیرے ان معصوم بچوں کی دنیا اور آخرت کی خیر کے طلب گار ہیں پوری امت کی خیر کے طلب گار ہیں ہم کتنے بچوں کو سنبھال سکیں کرونوں بچے ہیں میرے مولا اور آج کے باطل کا نوالا بلک عزتِ نلاب ہنگی حیاتی چادردار تارک میرے مولا ہماری بے بسی ہماری بے بسی کی انتہاب ہو گئی تو آجا میرے مالک تو آجا یہ دنیا تیری بستی ہے تیرا آنگن ہے اسے شیطانوں نے گندہ کر دیا ہے پھر دیا ہے کفر سے پھر دیا ہے شرک سے پھر دیا ہے شراب سے پھر دیا ہے بدکاری سے پھر دیا ہے نافرمانی سے پھر دیا ہے ظلم و ستم سے پھر دیا ہے اب اس کمزور کی طرح ہے جو گھر کو جلدہ دیکھتا ہے پانی کا ایک ڈول بھی نہیں گرا سکتا آج تیرے محبوب ہوتے تو کتنا روتے ہیں میرے مولا ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا تیرے محبوب کے آنسوں نہیں رکے تھے ادھر ہمارے محصوم بچوں کے گھلتے نہیں عزتِ نلاب میرے مالک اپنا کرم فرماتے امت امت بھی نہیں رہی فرقوں میں مٹکے کالیاں ظلم و ستم تنزتانوں نے میرے نبی کی امت کا سارا معاشرہ پر بات کر دیا اور میرا دیس میں نے مولا منفی جذبات کی کا جنگل بن چکا ہے ہم بے بس ہیں یہ دو ڈھائی سو بچوں ادھر تو کروڑوں بچے ہیں یا اللہ کون بچائے آجا میرے مالک تو آجا یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی تھندک منا دیں ہم سب کو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھندک بنا دیں میرے مالک ہم شرمن توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ یا اللہ تو خود کہتا ہے تمہارے اتنے گناہ ہوں کے آسمان کی چھت تک چلے جائیں پھر ایک دفعہ معافی مامو تو میں معاف کر دیتا اب تو میرے مالک تھوڑی تھوڑی گندگیوں لیے گلیے پھرتے ہمارے گناہ تو چاند تک بھی نہیں پہنچے ہوں گے اس خلا تک نہیں پہنچے ہیں بنگاہ رہے ہیں اور تیرے حبید کے عمر چیز سے تو یہ وحد اللہ شریک مانتے ہیں تجھے وحد اللہ شریک مانتے ہیں تیرے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلت تیرے محبوب کو تیرا رسول اور آخری مانتے ہیں تیری جنت حق ہے تیری شہنم تیرا حساب حق ہے تیرے فرشت حق ہے سارے انبیاء ساری کتابیں حق ہیں یہاں تک تو ہم نے کھرا ایمان رکھا ہے جب عمل کا وقت آیا تو ہم کھوٹے حسابے ہم ہار گئے شیطان جیت ہم ہار گئے شیطان جیت میرے مول معاف کرتے اس گندے ماحول سے ڈکر آ رہا ہمارے بس سے باہر ہو چکے اس اُبلتے ہوئے کٹر اور اس اُبلتی ہوئی گندگی کو دھونا ہمارے بس سے باہر ہو چکے تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتے آجا نا یا تو آجا یا تو آجا نا میرے مول جیسے بچوں اببہ سے کہتے ہیں اببہ چل میرے ساتھ چل میرے ساتھ چل میرے ساتھ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے میرے بارے تو تو آنے جانے سے پاک ہے زمان و مکان سے پاک یہ ہمارا پاگل بان ہے ہم کہتے ہیں آجا تو تو پہلے ہی شارق سے زیادہ کری اور اس کفر کو اس گندگی کو اس آبارگی کو ہم کیسے میٹھ رہے ہیں ہم تو خود اس کا شکار ہوئے چلے جا رہے ہیں ہم خود اس میں بہتے چلے جا رہے ہیں ابر موت تیری سے قریب آگے مدنے والے کو مٹی میں ڈال کے چلے جاتے ہیں پھر ہم ہوں گے ہمارے عمل کھوٹے ہیں یا اللہ کرم کر دے یا اللہ اپنے حبیب کے آنسوں کے دوپے کرم کر دے اس گندی فضاؤں کو پاکیزہ بنا دے اس گندے معاشرے کو خوبصورت بنا دے یہ ہماری نسل جو ہمارے ہاتھ میں ہے انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ہماری قبر کا سامان بنا دے ہمارے بعد دنیا میں ہماری نیک نامی کا سبب بنا دے ان بچوں کے دل میں ہم نے حقیر سی کوشش کی تیری محبوب کی محبت کی شماجل کی کوشش کی پتہ نہیں ہم کامیاب ہوئے یا نا کام یہ تو موت پہ پتہ چلے گا مولا تیری عزت کی قسم ہم نے ان بچوں کے گئے تیرے حبیب کی محبت کو چاہا کہ ان کی جوانیوں میں تیرے حبیب کی محبت شامل ہو ان کے خون میں شامل ہو ان کی سوچوں میں شامل ہو یا اللہ تو پوری امت کے بچوں ہو عرب اور عجم کے بچوں میرے مولا تیرے حبیب کی امت جو مغربی ممالک میں چلی گئی ہے تباہ ہو گئے برباد ہو گئے ان کی نسل اسلام چھوڑ گئے ہماری نسل ہمیں واپس لوٹا تھا ہماری نسل ہمیں واپس لوٹا آج مائن یا اللہ چھپتی پھرتی ہیں اپنے بچوں کی بتمیزی سے باپ ڈرتے پھرتے ہیں اپنی اولاد کی بتمیزی سے آج گریبان باپ کا ہے اور ہاتھ بیٹے کا ہے آج دوپٹا ماں کا ہے اور ہاتھ بیٹی کا ہے میرے اللہ ہم تو آجز ہیں تو قادر ہے ہم مجبور ہیں تو جابر ہے تو فیصلے فرما دے آج فیصلہ کریں دے یا اللہ اپنے حبیب کی عمد کی ہدایت کا سورج طلوع فرما دے اور ہمارے اس حقیر کوشش کو قبول فرما لے اسے بڑھا دے اسے پورے ملک نہیں پوری دنیا میں پھیلا دے اور جو اس کوشش میں ہمارے ساتھ شریک ہیں انہیں ان بچوں کو ان کے والدین کو کہ عزیزوں کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر مسیح فرما ہر شرح سے بچا اور جو ہمارے ساتھ یا اللہ اس ادارے کو چلانے میں شریک ہیں خواتین ہیں مرد ہیں عورت ہیں بڑے ہیں چھوٹے ہیں ان سب کی دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے ان سارے آنے والے حاضرین حاضرات کو اپنی رضا دے دے اپنی محبت دے دے اپنے حبیب کی رضا اور محبت دے دے یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت دے دے یا اللہ ہمارے تنگ دسوں کی تنگ دور فرما دے جو ایمان پہ چلے گئے ان کی قبریں روشن فرما دے جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہن سرا سر ہمیں ددھ کار نہ دے ہمیں ٹھکرانا اپنی رحمت کی چادر میں چھپا دینا ہمیں دیکھ کہ مسکرانا جیسے تلحہ کے لئے مسکر آیا تھا ان سب کو جزہ خیر نصی فرما جتنے یہاں موجود ہیں سپیکر والے پیرے والے چوکی دار یہ مارکی والے سب کو یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے محفوظ فرما وصل اللہ تعالی نبی کریم آمین